مصرور احمد نے سوال کیا ہے، تامل نادو سے انڈیا سے۔ السلام علیکم، گوھر شای مرحبا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ہٹ دھرم دجالی ہو اور ہر نرم دل امام مہدی کا پیروکار ہو، برائے کرم ہٹ دھرمی اور نرم دلی کا ظاہری و باطنی، پہلو کا جائزہ لیں۔ اور مجھے ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا غلامی سرکار قبول فرمائیں، باواستہ میرے پیرو مرشد خواجہ قدسی شاہ قدس الرحالعزیز والسلام۔ یہ جو ہٹ دھرمی ہے یہ نفس کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ نفس میں ایک بیماری ہوتی ہے، دل کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، نفس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، نفس کو اگر بیماری لگ جائے تو پھر وہ نور کی جو غزہ ہے وہ قبول نہیں کرتا، اُس کا آگے جو ہے وہ راستہ کلیر نہیں ہوتا، نفس کی جو بیماری ہے ہٹ دھرمی کی۔ اگر مرشد کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کرو اور آپ بہانے بنا دیں، ٹال دیں تو پھر اُس کے نتیجے میں یہ بیماری لگتی ہے۔ اور وہ جاتی ہے مرشد کی فرما برداری سے، اگر کوئی ہٹ دھرم ہو تو اُس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو اللہ کا نافرمان ہے، یا رسول کا نافرمان ہے یا مرشد کا نافرمان ہے۔ جیسا مرشد نے فرمایا ہے جوں کا توں، ویسا کر لو، نہیں کریں گے تو ایک دو دفعہ نافرمانی ہونے کے بعد یہ بیماری لگ جاتی ہے اور یہ جاتی نہیں ہے بیماری، یہ آدمی اپنے لئے گھڑا کھود لیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، کہ جن کو آپ سمجھائیں، مذہبی طور پر کوئی مذہبی معاملہ ہو اُس میں سمجھائیں یا کوئی دنیاوی معاملہ ہو اُس میں سمجھائیں، وہ آپ کی بات بڑی توجہ سے سنیں گے۔ لیکن کریں گے وہی جو اُنہوں نے سوچا ہوا ہے، یہ نافرمانوں کی نشانی ہے، ایسے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی، یہ ہٹ دھرم نفس کی علامت ہے، کیا ہے یہ؟ یہ انانیت ہے کہ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں، صرف زبان سے کہنی راو بندہ کے انا خیرو منہو، لیکن ہے تو وہی، بھئی تو اپنی رائے کو مقدم سمجھتا ہے، تب ہی تو کسی کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا، یہ ہی شرک ہے باطن کا۔ دنیاوی کام کرے یا دینی کام کرے، اُس نفس سے پتا چل جاتا ہے۔ جس طرح اب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں سمر سیزن میں، تو میں عاطف کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ اِس کے نفس سے آگ کے شولے نکلتے ہیں۔ اور بھڑا جو ہے پھر اِس کو تیش آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ میں اِس کو پھر کرکٹ میں، ویسے اِس نے کبھی اُف نہیں کی، جو اِس کو حکم دیا جہاں بٹھایا بیٹھ گیا یہ۔ لیکن کرکٹ میں جو ہے وہ پتا چلا کہ اِس کے نفس میں کیا عیب ہے۔ اُس کے بعد پھر کرکٹ کے ذریعے کہ یہ شورٹ غلط ہے اِس کو ایسے نہیں ایسے کھیلو، سمجھ گئے؟ اب آرام سے کھلو، تو اُس میں وہ فرما برداری میں آ گیا، کہ اب یہ چار اوور ایسے گزار لو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی گی یہ بات، چار اوور ایسے گزار لو ابھی دیکھو تم میڈل آرڈر بیٹسمن ہو اور ابھی ٹیم کی حالت بڑی خراب ہے۔ دو وکٹے گر چکی ہیں اور سکور بلکل نہیں ہے، تم نے ابھی کوئی چھکے چوکے نہیں لگانے، آرام سے بس وقت گزارو، بال کو تھوڑا سا پرانہ ہونے دو۔ اب یہ وہاں سے ماننا شروع ہوا، مانتے مانتے جو ہے وہ جو آگ کا گولہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ آگ کا گولہ ختم ہوا تو پھر سرکار کی نظروں میں آ گیا۔ سرکار کی نظروں میں آ گیا پھر وہاں سے نفس کی تہارت شروع ہو گئی۔ اور دو ہزار بارہ میں ایک سیزن ہی کھیلا ہوا تھا، دو ہزار بارہ کی سیزن کے بعد اس کا نفس جو تھا وہ اللووامہ سے ملہمہ ہو گیا۔ ہٹ دھرمی کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ کسی نفس شکن کو ڈھونڈو۔ ہر دور میں وہ دیوٹی پر معمور ہوتے ہیں، ڈھونڈو۔ بھئی اگر کوئی دل زندہ کرنے والا بیٹھا ہے تو نفس شکن بھی وہی ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ چھولے یہاں سے خریدے پوری ہیں وہاں جا کے خریدے۔ یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں یہ تربیت کرنے کے لئے ضرور نہیں ہے کہ کوئی خانکہ بنا کر کے بیٹھیں۔ یہ سینیما ہال میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے لے کے آپ کو۔ اور بات کریں گے ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی کہ دیکھو یہ جو شوٹ لیا ہے نا یہ صحیح نہیں تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یار یہ والا غلط ہے، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہیں پر اُس کی بات کو رد کر کے ایک نیا ریزن دے کے اُس کے نفس میں نرمی پیدا کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ روحانی آدمی ہوتا ہے نا، بھلے وہ مسجد میں کھڑا ہو، قرآن کا درس دے رہا ہو۔ یا وہ ٹوالٹ کے باہر کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہو یہ لو ٹوالٹ پیپر یوز کرو، دونوں ایک ہی حکم ہیں اور دونوں کا ایک ہی فائدہ ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے اُس کی فرما برداری کرو گے تب بھی نور ملے گا اور اُس نے کہا ٹوالٹ کا پیپر استعمال کرو تو اُس کے نتیجے میں بھی نور ہی ملے گا۔ کھانا بنانے کی ترقیب بتائے وہ غلط بتائے، تمہیں معلوم ہو کہ غلط بتا رہا ہے۔ پھر بھی مان لو، کیوں کہ اگر وہ صحیح بتائے گا پھر تو تم مانی لوگے، اگر وہ صحیح بتائے گا پھر تو اُس کی وجہ سے نہیں اِس لئے مانو گے کہ صحیح ہے۔ اُس کی غلط بات کو کیوں مانو گے تم، اِس لئے تو نہیں مانو گے نا کہ وہ غلط ہے، غلط بات پہ تو آدمی آڑ جاتا ہے۔ اِس لئے مانو گے کہ اُنہوں نے کہی ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو نفس کی ہردرمی کا جو بھت ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یار جو تینو کہندہ او کر کے وخا رب من جاندہ یار نو منانا او کھائے۔ کیونکہ اِس کے لئے تو باعثیر بستامی رحمتاللہ علیہ نے پوری عالمِ اسلام کی بدنامی مول لی تھی۔ رمضان کے مہینے میں روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکھل کے کھاتے ہوئے نکل گئے باہر، سارے مرید دعو پہ لگا دیئے، سب بھاگ گئے۔ کہ جی پیر صاحب وہ کیا ہوا رمضان کے مہینے میں، روزہ نہیں رکھنا تھا تو نہ رکھتے، اسلام کا رمضان کا عدب بھی نہیں کیا۔ ایسا شخص تو پیر نہیں ہو سکتا چھوڑ کے چلے گا۔ روحانیت میں چلنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ وہ جو رہبر ہے نا اُس کی بات کو تولو مت۔ کیونکہ وہ جب بھی کہے گا بات، ایسی کہے گا کہ تم کہو گیا پھر یار یہ کہاں سے لے کے آیا ہے۔ ہاں نا، نہ اِس کا سر ہے نہ پیر ہے، وہ اِس لئے تو کہہ رہا ہے تاکہ اُس کو پتا چلے۔ کہ یہ بات کے صحیح ہونے کی وجہ سے بات مان رہے ہیں یا اِس لئے مان رہے ہیں کہ میں نے کہی ہے۔ میں نے کہی ہے، اِس لئے مانا ہے تو اُس سے تیری میں جائے گی۔ یہاں پر مقابلہ نفس شکنی میں کیا ہے کہ تُو کسی اور کی میں کو پروان چڑھا تو تیری میں جائے گی۔ سمجھے اُس کی میں کو پروان چڑھا کہ ہاں جی ساڑی خیر ہے۔ ہے نا پنجابی میں ایک مثال ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اُس کے اوپر یعنی من و ان اُس پر ایمان لیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ جیسے سمندری بابا نے نصیت کی تھی ذاکرین کے، کہ اگر گوھر شاہی یہ فرمائیں، دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہے کہیں کہ رات ہے۔ تو تم کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور یہ تو دن ہے، سراپا کان بن جاؤ، جو کہہ رہے ہیں بس وہ حق ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کامیابی کے راستے کے لئے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ مرشد پر ایمان یقین قائم ہونا ہی اللہ پر یقین قائم ہونا ہے۔ اللہ تھوڑی آ کر تمہارا امتحان لے گا، مرشد ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایسی پکھنڈ بنایا ہوا ہے جس طرح ہم اِس میں شامل ہو گئے تھے۔ جب سرکار سے وابستہ ہوئے تو دو تین سال تک ایک ہی گرداب میں فسے رہے۔ کوئی کہتا کہ میرے دل پہ اسمِ اللہ قلندر پاک نے لکھا ہے، کوئی کہتا کہ میرے دل پہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کوئی کہتا کہ کسی نے لکھا ہے، کوئی کہتا کہ کسی نے لکھا ہے۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کیا کہ اسمِ اللہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مرشدی لکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہو یا مرشد کی طرف سے دونوں صورتوں میں مرشدی لکھتا ہے۔ تو اُس دور میں کیا سمجھتے تھے لوگ، جو مرشدی نے لکھا ہے اُس کی ویلیو کم ہے اور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اُس کی ویلیو زیادہ ہے۔ فقیر کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، فقیر، وصل والا، لسان الفقراء سیف الرحمن۔ کیا ہو گیا؟ صحف الرحمن۔ اب جب ہم کو بھی اسمِ ذات عطا ہوا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا، تو وہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا۔ اور بڑا عجیب واقعہ تھا، مجھے سرکار سے وابستہ ہوئے کموں بیش ڈیڑھ سال ہوا تھا۔ تمہیں ایک محفلِ نات و ذکر سے واپس لوٹا، تقریباً ساڑھے تین پونے چار صبح کی بجرے تھے۔ گھر کا دروازہ بند تھا دیوار کود کے نیچے چھلانگ لگائی۔ تو گھٹنوں میں بڑی شدید چوٹ آئی۔ لیکن سب سوئے ہوئے تھے تو اس لیے آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ تو باہر سہن میں وہیں پر میں بیٹھ گیا ساری رات میں۔ جب دروازہ کھولوں گا کمروں کا تو وہ جھاگ جائیں گے پھر پٹائی ہوگی۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ غنود کی تاری ہو گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک کیا کسی نے۔ اور دل باہر نکالا۔ لعنت اللہِ الالکاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، سرکار کی ذات گواہ ہے۔ جب وہ دل سینے سے باہر نکالا کالا سیاہ تھا۔ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑے ہوئے تھے ذکر قلب کی وجہ سے۔ باقی پورا قلب جو تھا کالا سیاہ اور بدبودار، مجھے اِن نتھنوں سے، میری ناک کے جو نوسٹرلز ہیں، اِن سے بدبو آ رہی تھا۔ اُس دل کی، کالا سیاہ دل۔ اُس کے بعد میں نے دیکھا کہ اُس کے اوپر انوار و تجلیات گرنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑا سا اور میری نظر اوپر اُٹھی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پر سرکار گوھر شاہی صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یوں یوں کر کے نور گرا رہے ہیں۔ اور وہ انگلیوں سے، سرکار کی انگلیوں سے نور نکل کے میرے دل کے اوپر گر رہا ہے۔ عجیب و غریب غنود کی تھی، کیونکہ سامنے جو گھڑی لگی ہوئی تھی گھر میں وہ بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ اور میں نے اُس میں دیکھا کہ پندرہ منٹ تک دل کے اوپر یہ نور گرتا رہا۔ پندرہ منٹ جب نور گر چکا تو دل چمکدار صاف ہو گیا بالکل۔ بلکل، بلکل صاف ہو گیا۔ ایک تو وہ ہے نا جو حضورﷺ نے فرمایا لَكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ اُس کی نوبت نہیں آئی، اُس میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہے فضل سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی۔ پندرہ منٹ میں وہ جو دل تھا بلکل چمکدار، یعنی مجھے خود رشک آنے لگا۔ کہ اتنا چمکدار دل تو کوئی بھی دیکھے گا۔ اُس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہتیلی سے سنہرِ رنگ کا اسمِ اللہ وہ نکلا اور اڑتا ہوا آیا اور دل کے اوپر آکے چپک دیا۔ جب دل کے اوپر آکر وہ اسمِ اللہ چپکا تو اِس کے باوجود کے دل چمک رہا تھا۔ یعنی چمک رہا تھا، لیکن اسمِ ذات کی چمک دھمک کے آگے ایسا لگا جیسے مدھم ہو گئی ہے اُس کی چمک۔ اور وہ جب اسمِ ذات اللہ دل کے اوپر آیا اُس کے بعد تو ذکر کا تصور ہی بدل گیا۔ اُس کے بعد پھر جب بھی میں ذکر میں بیٹھتا حلقے میں تو وہ باہر نکل کے اور اچھل اچھل کے آواز کے ساتھ ذکر کرنے لگتا۔ آواز کے ساتھ، دل اور میں آرام سے اُس کو دیکھتا، یوں کر کے دیکھتا رہتا، وہ دل اچھل اچھل کے، بڑا خوش تھا اِس پر، بہت خوش تھا۔ پھر اُس کے بعد دو سال گزرے، یعنی ڈیڑھ سال ہو گیا تھا نا، چھ مہینے مزید گزرے، انیس سو ستاسی آگیا، نائنٹین ایٹی سیون، اب فٹ پات پہ تھا۔ تو اچھانک مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے سینے میں اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ بس اب یہ جل جائے گا۔ میں، یعنی تھنڈا برف ہمارے برابر میں برف والے کی دکان تھی، تو وہ برف میں لے کے آتا کہ سینے پہ رکھوں، تو برف اٹھا کے جب میں سینے پہ رکھتا تو وہ دس یا پندرہ سیکنڈ میں پانی بن جاتا، اتنا سینہ گرم تھا، پانی بن جاتا۔ پھر اچھانک ایک دن بیٹھے بیٹھے کیا ہوا کہ وہ جیسے وہ پاکستان میں سیون اپ کوک کے شیشے کی بوتل آتی ہے نا، اُس پہ ڈھکن لگاتا ہے پٹک کر کے آواز آتی ہے۔ اس طرح سینے سے آوازیں آئیں پٹک 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 جیسے ڈھکن کھل رہے ہوں اور سینے کے سارے لطائف باہر آگئے۔ سینے کے، اب پوچھو کیا ہوا؟ پہلے نہیں بتایا میں نے، اِس کا حکم نہیں تھا کہ یہ بات بتائی جائے۔ اب جو دیکھا میں نے، اب وہ جو لطیفے تھے، اوہ وہ لطیفوں کی شکل بدل گئی، میں پریشان تھا۔ لطیفہِ قلب کی جگہ ایک بڑھا تھا، لطیفہِ روح کی جگہ کوئی ایک اور بڑھا تھا، اُس وقت میرا یہ یعنی صحیح تھا۔ کہ یہ اتنے سارے بڑھے کہاں سے آگئے، میں تو بچہ بھی تھا نا اُس وقت اتنے زیادہ عمر تو نہیں تھی۔ تو وقت گزرنے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ اب وہ جو لطیفہِ قلب ہے، اب اُس کے اوپر آدم علیہ السلام کی شبیہ آگئی۔ لطیفہِ روح کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ آگئی، سمجھے؟ اور جناب سری کے اوپر موسی علیہ السلام، قفی کے اوپر عیسی علیہ السلام، لطیفہ اخفہ کے اوپر محمد رسول اللہ کی شبیہ آگئی۔ اب جب یہ آگئی اور محرات کو جب لٹتا فٹبات کے اوپر تو یہ باہر نکل جاتے۔ کبھی آدم صفی اللہ مجھے سمجھا رہے ہیں، مرشید کا عدب ایسے نہیں ہوتا بیٹا، ایسے ہوتا ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ یعنی چند دن جو گزرے ایک دو ہفتے اُس میں تو اُنہوں نے اتنی ملامت کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام آکے صرف یہ ہی کہتے۔ کہ بڑی یہ یاشی میں ہو، آرام سے فٹبات پہ سوتے ہو، ہمارے دور میں جو ولی تھے اُن کو تو آگ پر چلنا پڑتا تھا، تمہارے مرشید نے تو تمہیں آگ پہ نہیں چلایا۔ پھر کبھی حضور پاک آگے کہتے ہیں، بڑے خوش قسمت ہو، آرام کی نین سوتے ہو، بلال نے جب عشق مانگا تھا تو سریِ گرم کر کر کے آگ میں اُن کے اوپر لگائے جاتے تھے، تب بھی وہ میرا ہی دم بھرتے تھے۔ اس طرح کی بات، میں روتا تھا اور پھر میں دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے سرکار کی اپنے مرشد کی ایسی محبت عطا فرما جو نہ ابراہیم علیہ السلام کی ماننے والوں میں تھی، نہ جو آدم کی اولاد میں تھی، نہ جو عیسیٰ کے ہواریوں میں تھی، نہ جو موسیٰ کے لوگوں میں تھی، ایسی کر رہا تھا۔ پھر جب میں یہ دعا مانگتا تو مجھے سرکار کا مسکراتا ہوا چہرہ نظار، اچھا یہ باتیں میں نے اِس لئے بتائیں کہ اِس سے بڑے بڑے راز کھول دی ہیں میں نے، اِس لئے میں نے سوچا کہ یہ بتا دیں۔ کیونکہ اِن لطائف کا جو تعلق ہے، روحانیت کی قانون میں یہ ہوتا ہے کہ جس مشرب سے تیرا تعلق ہے نا، وہ تجھے بار بار نظر آئے گا، اُس لطیفہ کا ذکر سب سے زیادہ تیز ہوگا، جس مشرب سے تیرا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو جب ذکر کرنے بیٹھتے پانچوں سامنے نظر آتے ہیں، یہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اب تم جو ہے وہ میوہ شاہ قبرستان میں قبر کھو دو اور وہاں قبر کھو کے وہاں نماز پڑھا کرو۔ اب وہ قبرستان میں جا کے قبر کھو دی، ایک وہاں پر مزار تھا، کوئی شہید بزرگ تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا اُن کا بھول گیا میں، مشتاق بابا کا مزار، میوہ شاہ قبرستان میں، کوئی مشتاق ملنگ تھا، کوئی بابا تھا، اُس کا مزار تھا۔ تو جب یعنی میں نماز پڑھتا تو میں دیکھتا ہے کہ یہ پانچوں جو افراد ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جسے بھی سارے نکل کے نماز میں لگ گئے۔ پھر اِس کے بعد جو ہے ایک دن کیا ہوا کہ ہم ذکر کی محفل میں سرکار کے آستانے پر بٹھے ہیں، ذکر کی محفل ہو رہی ہے، موینسٹیل مارکٹ 89 کی بات ہے یہ ہے۔ تو اب اُس سرکار گفتگو فرما کے پیچھے کمرہ ہے، ایک تو ہال تھا، پھر پیچھے کمرہ تھا، تو گفتگو فرما کے سرکار پیچھے کمرے میں چلے جاتے اور جو باقی لوگ ہوتے وہ ذکر کرتے۔ اُس سرکار گفتگو فرما کے حضبِ معمول وہاں بس کمرے میں چلے گئے اور ہم ہلکہِ ذکر میں بیٹھ گئے ہیں، اللہو کا ذکر ہو رہا تھا اللہو، 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 اللہو کے ذکر کے دوران، اب مجھے وہ سارے نظر آتے تھے۔ میں بیٹھا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میرے لطیفے ہی ہیں، یا اِن کے اوپر وہ شبیح ہے جو چڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ اب وہ ذکر ہو رہا ہے اللہو، 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 بڑا زبردست ذکر ہو رہا ہے، اتنا زبردست ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں اللہو، 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 اللہو اور وہ عرشِ الٰہی پر گونج رہا ہے۔ یعنی آواز مجھے آ رہی ہے کہ وہاں کی جو بازگشت ہے وہ واپس میرے کانوں میں سنائی دی رہی ہے، اللہو، 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 اتنی سپیڈ سے وہ اللہو جو کہتے تھے ہم وہ نیچے سے عرش پہ جاتا، عرش سے نیچے آتا۔ اور دوسری دفعہ جو اللہو کہتے اُس سے ٹکراتا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی دھڑکنیں آپس میں رگڑا لگاتی ہیں، اللہ، اللہ، اِس سے نور بنتا ہے، ایک قسوٹی والا نور اور ہے، وہ تم کسی ولی کے مزار پر گئے، تمہارے دل کی اللہ، اللہ اور اُس کی اللہ، اللہ آپس میں رگڑا لگاتے ہیں۔ تو پھر دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اُس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا تھا، نہیں ایک اور بھی ہوتا ہے رگڑا، وہ ہم نے یہاں ایم ایف آئی میں کھولا، وہ کونسا رگڑا ہے؟ کہ یہ جو تیری اللہ کی آواز ہے، یہ اوپر جائے عرش کو ٹکرا کے پھر ٹکرائے، یہ وہ رگڑا ہے، ادھر سے گئی، ادھر گئی، پھر دوبارہ آکے وہی ٹکرائی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے آمت الناس کے لئے حبراللہ کا نعم البدل بنایا ہے اور یہ وہ تفسیرِ باطن ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ کہ تیرا اللہ گیا ادھر سے اور اِس پر گیا پھر واپس آکے تیرے ہی اللہ اُسے ٹکرایا، فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، یعنی اُدھر سے آگے ٹکرایا، اب یہ ہو رہا تھا، ٹکرا رہا ہے بار بار، مستی کا عالم ہے اللہ، 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 ٹکرا رہا ہے اور اِس مستی میں کیا ہوا چینک؟ حضور پاک نے کہا مجھے کہ یہ کیسا ذکر کر رہے ہو، مرشل کو پیٹ کی ہوئی ہے تم نے؟ حضور پاک نے یہ فرمایا، سرکار پیچھے بیٹھے ہوئے کمرے میں، تم پیٹ کر کے ذکر کر رہے ہو؟ ایک آہ نکلی اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ گئے، وہاں پر شیشے کے جگ اور گلاس رکھے تھے، وہ ٹوٹ گیا اور گھس گیا یہاں پر۔ اب وہ خون کے فوارے نکلنے لگے، ہاتھ سے ادھر ادھر۔ اور کیا ہوا پھر؟ ایک نور کی تلوار آئی، نور کی تلوار آئی باقاعدہ، میرے ہاتھ میں آگئی۔ اور تلوار سے کیا نکلتا ہے؟ تلوار سے الفاظ نکلتے ہیں۔ نہ یہ دل تیرا، نہ یہ ذکر تیرا، نہ یہ دل تیرا، اور تلوار چلتی رہی۔ یہی تقرار ہوتی رہی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس میں ذات اللہ تلوار کی ضرب لگی تو وہ کھڑ گیا اور وہ واپس چڑا گیا۔ اور اُس تلوار کے بارے میں کہا کہ یہ تم رکھ لو، اُس تلوار کا کیا کام ہے؟ وہ تلوار جو ہے وہ غیر سے جدا کر کے اپنوں میں لاتی ہے۔ کوئی مشرک ہو تو اُس کے روح سے باطن سے شرک کو کاٹ دیتی، کوئی گوھر کو چاہے لیکن اندر شیطان بیٹھا ہو اور نکلتا نہ ہو، کسی کو ہٹ دھرمی کی بیماری ہو، کسی کے قلب کو نفاق کی بیماری ہو، وہ تلوار چلاؤ۔ اُس تلوار ایسی ہے، ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے، کس کے لئے رکھی ہے، جو یہ ثابت کرے کہ میری زندگی کا مقصد سیدنا گوھر شاہی کی غلامی ہے، میرا جینا اور مرنا سرکار گوھر شاہی کے لئے ہے۔ میں گوھر کے نام پر جینا اور گوھر کے نام پر مرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دنیا میں اور آخرت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے نسبتِ گوھر کے، اور نسبتِ گوھر اِس لئے نہیں چاہیے کہ مرتبے بن جائیں، جنت مل جائے، ہور مل جائے، دیدار ہو جائے، بس نسبت اِس لئے چاہیے کہ یہ میرے مولا کی نسبت ہے، میرے آقا کی نسبت ہے۔ ایسا بندہ ہو نا، جس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو سوائے گوھر کی، لیکن پھر وہ معذور ہو کہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اُس کے نفس اور قلب کو صدھرنا چاہتا ہے لیکن صدھر نہیں سکتا ہے۔ لیکن وہ کنونس کر دے اپنے عمال سے، جیسے کہ ندیم نے کنونس کیا، اکثر میں تم لوگوں کو تنہائی میں کہتا ہوں نا کہ دیکھو ندیم کیسا ہے، ایسے لوگوں کو سرکار پسند کرتے ہیں۔ تم کو تو صرف اُس کا غصہ نظر آتا ہے، مجھے صرف اُس کی وفائے گوھر نظر آتا ہے۔ کونسی چیز بڑی ہے، بولو، تم ایک چھوٹے سے غصے کو لے کے اُس کی نسبت کو بھلا دیتے ہو کہ وہ ہے کون، کس کا غلام ہے، کس کا نام لیوہ ہے۔ تو وہ بڑی بات نہیں ہے اگر نفس میں ہٹ درمی آ جائے، قلب میں نفاق آ جائے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ یوں کر کے دل کی طرف توجہ کی، ختم ہو گیا؟ یوں کر کے اخوا کی طرف کیا، اخوا صحیح ہو جائے گا؟ لیکن اِس کے اندر تعلی دونوں آتوں سے بچتی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو منت سماجت کرتے ہیں کہ ہم پر کرم ہو، ہم پر کرم ہو، لیکن اُن کا دل نہیں مانتا ہے کہ نہیں ہے، کرم کے قابل نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے لئے اُن کا دل چاہتا ہے کہ اِس پر کرم کریں، لیکن وہ اُس طرف آتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لئے اُن کا دل تڑپتا ہے۔ کہ اِس نے اماری خدمت کی ہے اِس کو کچھ نوازیں، لیکن قانون بھی تو ہے نا کہ وہ یہ دکھائے اپنی چاہت کہ مجھے گوھر چاہیے۔ زبان سے نہیں بولے، اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرے کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پر کچھ نہیں رہا، سب کچھ میں نے پھینک دیا ہے اب مجھے گوھر چاہیے، زبان سے نہیں کہے۔ اُس کا دل چیخ چیخ کر کے پکارے، مجھے گوھر چاہیے، بس ختم، جس لمحے یہ احساس ہو گیا کہ یہ زبانِ حال سے کہہ رہا ہے مجھے گوھر چاہیے، وہ تلوار تو تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تو ہر دھرم نفس امارہ ہی رہتا ہے، ساری زندگی امارہ رہتا ہے، اور اُس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ولی اور نبی تو چھوڑو، اللہ بھی اگر تجلیہ تین سو ساٹھ ڈالے اُس پہ تو اُس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہٹ درم نفوس ہیں، دیکھو نا گھدے کی طرح جھتے ہوئے دنیا میں، کیا مل گیا، کچھ بنایا، ہاں جی، کچھ بنایا ہے ان ہٹ درموں کا، عورتوں کے ہاتھوں ظلیل ہو رہے ہیں، ظلیل و خوار ہو رہے ہیں، آتے بھی ہیں تو بزنس کے لئے دعا کرانے۔ تو یار اِس کے لئے کہو نا کہ مجھے گوھر مل جائے، جہاں سے تجھے رب مل سکتا ہے تُو اُس سے دنیا کے لئے کہہ رہا ہے۔ رب کو جھٹلانا ہو گیا نا یہ بھی، زد بھی ٹھیک ہے، ہٹ درمی بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر تیرا رب ہے، مرشد ہے وہاں پر یہ چیزیں گھر اتار کے آ، اُن کے سامنے ہٹ درمی نہیں چلے گی۔ اگر وہاں تُو نے عدب ملہوزِ خاطر رکھا تو تیری ہٹ درمی کا علاج ہو جائے گا۔ وہاں بھی جھوٹ بولے گا جا کے تُو فراڈ کرے گا، وہاں پر بھی چکر بازی کرے گا، تو پھر تیرا کوئی ٹھیکانا نہیں۔ ہٹ دھرم کیا امام مہدی کا پیروکار ہو سکتا ہے، بھئی امام مہدی کا پیروکار ہونا اور امام مہدی کے پیروکاروں میں دکھنا۔ امام مہدی کا پیروکار ہونا اور امام مہدی کا پیروکار کہلانا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ہمارے اس ٹولے میں، قافلے میں کتنے لوگ ہیں، سب بھی کہتے ہیں ہمارا ایم ایف آئی سے تعلق ہے، ایم ایف آئی کا تعلق صرف اُس سے ہے جس کے دل پہ یا تو سرکار کی تصویر ہے یا گوھر شاہی لکھا ہے۔ لکھا ہے تو تم ایم ایف آئی میں ہو، نہیں لکھا تو نہیں ہو، بھلے روز میں فلمیں بیٹھو، بھلے روز میں فلمیں بیٹھو، تو اب تمہیں پتہ نہیں چلے گا نا؟ تم تو یہی دیکھو گے کہ یار یہ ہٹ دھرم تو ہے لیکن یہ تو ایم ایف آئی کے مشن میں لگا ہوا ہے، تو یہ تو امام مہدی کا پیروکار ہوگا، یہ تمہارا اپنا اعزمشن ہے نا، یہ تمہاری اپنی سپوزیشن ہے، اپنا مفروضہ ہے، تم نے ایسا سمجھا ہے، مومنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہر بندہ مومن تو نہیں ہوتا، مومن وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہٹ دھرم جس کا نفس ہو جائے وہ امام مہدی کا پیروکار نہیں ہے، بظاہر نظر آرہا ہے تمہیں لیکن ہے نہیں۔ اور جو نرم دل ہے وہ امام مہدی سے دور ہے، اُس کے پیروکاروں میں نہیں ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ شامل ہو ہی جائے گا، کیونکہ دل میں نرمی اُس ہی کے ہوتی ہے جو ازلی مومن ہوتا ہے۔ دل میں نرمی 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 ازلی مومن ہوتا ہے۔